بریف اٹھا کر کسی کے پاس چلا جاؤں تو وہ اپنی مسیبتوں میں پڑھا ہوئے وہ فوری طور پر آپ کو نہیں بتا سکے گا میں نے یہ کام زندگی میں نہیں کیا الحمدللہ میں نے اس وقت بریف کیا میں نے تین سو دو ڈائیجسٹ نکالے اور تین سو دو کے اوپر پورا پڑھا تو یہ بات میرے سامنے آئی کہ تین سو چو سٹھ ہے اس کو لے کر گئے ہیں اس کو اغوا کیا ہے ہمتے سا Про اپنین ان کے باتیں ٹام droت کر دعوتیں گا تین سو ٱریسٹ سٹھ ہے دیکھ لیے جئے خیدگی لفظ ہے اس میں بہا کر بچے لئے تک ہیں تھین سو چو سٹھ ہے گریریس کا خرما کرنے کے لیے ٹری سو چو سٹھ ہے گریریس کا خركنے کے لیے ٹری سٹھs تی میرےabeholderے اور غرم سے کفیوم سٹھ کرنے کے لیے ٹری سٹھ ہے یا سٹھ ہے کیا اس کو کسی کے حصل گانچ میں رسکкая لیے چانہ سٹھ ہے 365B آپ کو اس میں بھی but every kind of abduction is with a specific intent اب اس میں intent کیا تھی death, grievous hurt تو پھر وہاں پر میں نے یہ دیکھا کہ death کا case کیسے ہے case clause ملے مجھے کہ ایک شخص کو جب آپ ایک point A سے لے کر گئے ہیں point B پر لے کر گئے ہیں and ultimately as per facts canvassed by prosecution the ultimate intention is to do away with him اس کو murder کرنے کی ہے اس جگہ پر کوئی independent شخص نہیں آیا without the intervention of any person of the locality کسی اور شخص کے آنے کے یا independent force کے آنے کے بغیر انہوں نے ایک hurt cause کیا اس کو چھوڑا اور وہاں سے چلے گئے تو اس کے اوپر develop کیا جہاں تک fracture تھا تو میں نے جب پڑھنا شروع کیا تو پھر مجھے then I came across a case law کہ fracture جو ہے that can only and only be proved through the report and evidence of a radiologist medical officer جو ہے وہ fracture کے بارے میں آپ کو نہیں بتا سکتا اس کا opinion نہیں admissible ہے اس کا اگر وہ یہ کہتا ہے fracture تھا تو پھر یہ prosecution is essentially required to produce radiologist in the dock اس میں radiologist نہیں تھا یہ دو case laws کے اوپر میں نے tri port سکتل کروائی اس کی دیکھئے یہ وہ میں آپ کو باپ دکا رہا ہوں کہ آپ کا and naturally accordingly I cross examine the witnesses strictly in line with these two case laws دیکھئے this is how you can improve your skill of cross examination اور پھر آپ ہمیشہ سمجھدار وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتے ہیں آپ دیکھئے جہاں پر convictions جو ہیں upheld ہوتی ہیں وہاں پر بھی جہاں پر convictions set aside ہوتی ہیں وہاں پر بھی کسی نہ کسی کی غلطی ہوتی ہے defective investigation ہوتی ہے یہ تمام چیزیں ہیں آپ کو ان چیزوں کا دیکھتے ہیں اور انہی کی بنیاد کے اوپر آپ جو ہیں وہ اپنی skills کو develop کر سکتے ہیں ایک اور چیز دیکھئے بھی recently ایک بہت بڑی شخصیت جو ہے وہ جو اس وقالت سے وابستہ تھی وہ اس دنیا سے رکھ ست ہو گئی ان کا نام تھا ملک رفیق صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جوارِ غیمت میں جگہ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے گئے ہم میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ انفارچنیٹلی ملک رفیق صاحب کی صلاحیتوں سے بار اسوسییشنز فائدہ نہیں اٹھا سکی میں نے زندگی میں ان جیسا cross examiner نہیں اور ان کی سب سے بڑی جو quality تھی سب سے بڑی quality وہ یہ تھی کہ میں نے وہ ایک جنون defense council تھی وہ ایسے نہیں تھے defense council کہ جب ان کے پاس قتل کا case آئے تو وہ کہیں کہ جاؤ تفتیشی کو میرے پاس لے آو یہ فلاں زندگی پھارو اور یہ ضمنی آر کر یہ تباہ رہے ہو انہوں نے کہنی ملک رفیق صاحب نے میں نے الحمدللہ ان کے ساتھ ان کے محالق بھی کیس کیسز کیے کیونکہ ان کے میرے والد صاحب کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے تو اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے اللہ تعالیٰ ان کی ان کے لئے اقلا جہان اچھا کرے وہ آخری وقت تک میرے ساتھ میں فون پر رابطے میں راہا ان کے ساتھ میں نے یہ نہیں تھا دیکھا کہ ملک رفیق صاحب نے ٹیمپرنگ فیبریکیشن میں کبھی پارٹی سپیٹ کیا ہو جو کیس تھا وہ اسی طرح کیس لیتے تھے اور اس کے مطابق اس کو کنڈکٹ کرتے تھے کبھی اس کا حصہ نہ کریں شاید میں آپ کے سامنے اس بات کا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں کوئی پارسہ نہیں ہوں میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں اللہ تعالیٰ میرے مناوں کو معاف کرے مجھ سے بھی زندگی میں غلطیاں ہوئی ہیں شاید میں آپ سے اپنی غلطیوں کے اوپر ہی اس بات کا آپ کے ساتھ شیئر کر رہا کیونکہ زندگی میں پھر آپ کو بہت فچتہ ہوا ہوگا دیکھئے آج جواب ایک ترخواست لکھ کر دیں گے کسی کو اور اپنے کلائنٹ کی خواہشات کے مطابق لکھ کر دیں گے اور کوئی بے گنا شخص اس کے اندر ملوث ہو جاتا ہے تو قیامت والے دن جواب دے ہوں گی میں آپ سے بڑی معافی کے ساتھ معذرت کے ساتھ میں اپنے گھر آیا ہوں میں اپنے گھر کھڑا کر یہ بات کر رہا ہوں اس لیے آپ بورا نہ منائیے گا قیامت والے دن آپ کو بڑی معافی کے ساتھ کیونکہ آپ کے ساتھ ملوث ہو جاتا ہے آپ دنیا میں تو یہ کر سکتے ہیں لیکن آخرت میں نہیں ہو گئی اور جب ایک شخص بے گناہ ملوث کر دیا جاتا ہے کسی مقدمے کے اندر اور صرف اور صرف اگر میں بطور وقیل کے چار پیسوں کے لیے اپنے پرسٹل انٹریسٹ کے اوپر کسی بے گناہ کو ملوث کرتا ہوں جانتے بوجھتے ہوئے تو دیکھئے بہت مہنگی یہ ایڈیگیشن آپ کو پتا ہے کہ فوجداری جو مقدمہ باجی ہے اس کی ایک کاؤسٹ ہے وہ پیسے کی صورت میں بھی ہے خاندان کے عزت اور ناموس کی صورت میں بھی ہے تباہ ہو جاتے ہیں لوگ اور جو آپ نے دیکھا ہوگا جو سیمیر وقلا ہیں جہانگیری صاحب فوجداری وقالت کرتے تھے انہیں پتا ہے دیکھا ہے کہ لوگ کس طرح لوگوں کی بچیاں جو ہیں وہ ان کے ہاتھوں سے چوڑیاں اتر جاتی ہیں ان کے کانٹوں ان کے بالوں سے ان کے کانوں سے کانٹے اتر جاتے ہیں ان کا جہیز کے لیے جوڑے گئے پیسے جو ہیں وہ اس مقدمہ بازی میں اتر جاتے ہیں اور وہ خاندان تباہ جاتے ہیں میں آپ سے یہ ریکوست کروں گا کنی بھی نیور بیکم پارک اف دس پریکٹس میں نے آپ سے پہلے بات کہی تھی کہ always be very nice and decent to your adversaries may be a consul may be a client ایک بڑی بات کہی جاتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی client آتا ہے تو آپ اس کی جیب پر ہی نظر ہوگی وہ شاید ایک دفعہ آپ کے پاس اپنی جیب خالی کر کے چلا جائے گا اور پھر واپس نہیں آئے گا لیکن اگر آپ نے اس کا دل جیت لیا تو وہ ساری زندگی آپ کے پاس اپنی جیب لے کر آتا رہے گا اور آپ کے یہ جو بقالت ہے یہ recycle ایک ہوتا ہے اور دیکھئے ایک بڑی اہم بات یہ جو بقالت ہے نا اس کو بھی ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے اگر آپ اچھے طریقے کے ساتھ اسے آپ deliver کریں گے تو آپ دوسرے clients کو بھی attract کریں گے اور دیکھئے یہ performing art decency کے ساتھ performing art سلطان رائی کا بھی تھا مصطفیٰ قریشی کا بھی تھا راجہ حیصل صاحب کر دی ہے ان کو تو میں نے مطلب اسے ذرا ان سے ہٹ کر دیا راجہ صاحب تو بارہ سنگے ہیں اس تحجید کے اب بیٹھا ہی سامنے ہوا میں آپ کیا کر سکتا تو یہ ان skills کو آپ دیکھئے دوسرا دیکھئے جو میں آپ سے یہ بات کرتا تھا جو recency ہے آپ درہا دیکھئے میں دو صاحبان کا بالکل بلخصوص نام نہیں ہوں میری الحمدللہ میں یہ بڑے فقد کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے اچھے چھے مقلا کے ساتھ بھی کیس کی ہے لیکن کسی سے میں اگر سب سے زیادہ impress ہوا تو میں نے مروم خویدہ سلطان صاحب تھے لاہور سے ان کا تعلق تھا خویدہ سلطان صاحب سے ہوا وہ بہت بڑا نام تھا شاید آپ کو پتا ہو کہ ملکی سطح کے اوپر جو تھا انہوں نے جتنے اہم بہتداری مقدمات تھے اس میں خویدہ سلطان صاحب نے اس میں ایک وقیل ریئیس ہوا میں نے خویدہ سلطان صاحب کی سب سے بڑی چیز جو دیکھئی ہے فیویدہ ویری گریس فل دس میں ان کے ساتھ میں نے ایک مرڈر ریفرنس کیا جو آخری کیس تھا یہ دوہزار سات آٹھ میں تھی مومنٹ چل رہی تھی آٹھ سات سے نا اس دوران میں کیا لاہور میں ہی ایک تھا کیس تھا اور وہ آرگومنٹس کے دوران دیفنیٹلی ریالیز کہ وہ اس کے ساتھ میں گھل رہا ہے اور ان کے خلاب فیصلہ ہ رہا ہے لیکن میں نے ان کو دیکھا میں تھا جس ٹھرٹی سکس ٹھرٹی سیونٹس کے دوران اور خواجہ صاحب پیک پر تھے اس وقت نہیں میں نے انہوں نے کتئی طور پر کوئی ایک بات ایسی نہیں کہی کہ مجھے انہوں نے سٹک کرنے کی کوشش کی ہو اور جہاں اس میں انہوں نے جھنجلات اور گریس فلی کیس ہارگو کیا اور جب آپ باہر نکلیں جو آپ بھلایاں ان کا یہاں باہر نکالیں اور وہ اپریشیٹیٹ میں بھی ہماری یہ ہے یہ ہے ہماری کی خوبصورتی اور سینئر مکلا سے بھی میں یہ بات کروں گا بڑے دل کے ساتھ کبھی کوئی ینگسٹر آتا ہے اور ینگسٹر تف ٹائم دیتا ہے تو اس کو بڑے کھلے دل کے ساتھ اپریشیٹ کریں اس کا دل بہت بڑا ہو جاتا ہے اس کے اندر ملتان دہور انڈیا میں آپ سے بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات کروں گا کہ جو میں نے آج دیکھا ہے بھکالت کا میار کر رہا ہے جب میں نائنٹی ایٹ نومبر میں ہائی کوٹ میں رول ہوا تھا تو نائنٹی ایٹ نومبر میں یہ پوزیشن ہوتی تھی کہ صبح صبح جب ہم آٹھ بجے غالبان اس وقت ہائی کوٹ لگا کرتی تھی تو جب صبح صبح جایا کرتے تھے رات کو پڑا کرتے تھے کتابوں کے ٹوکرے ہوا کرتے تھے اور آپ جو سینئر ہیں بھکلا ہوا آپ کو بتائیں گے کہ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ ہائی کوٹ میں ہوجائے یاد ہے کہ ہم اللہ دوس میں سے ایک بچارہ مذیر ہوتا تھا وہ فوت ہو گیا وہ بھی بینڈی بینچ میں تو وہ لوگ صبح صبح کھڑے ہوتے تھے ہم لوگ جایا کرتے تھے وہ بتاتے تھے یہ فلاں کی کوٹ میں وہ بھاگ بھاگ کر پہنچاتے تھے اور یوں جب کھڑے ہوا کرتے تھے آرگومنٹس کے لیے تو وہ بکس کا اتنا دھیر ہوتا تھا کہ ہمیں پاؤں سے ٹاؤں سے پچھ کر کر انہیں سائٹ پر کرنا بڑھتا تھا دیکھئے فوٹو سٹیٹس مشین اس وقت بھی ایجاد ہو چکی ہے اور موجود تھی یہ کتابیں سکڑ کر فوٹو سٹیٹس کی صورت میں فائل میں آئے ہیں اور اس کے بعد وہ فوٹو سٹیٹس وہاں سے بھی گائٹ ہو گئے ہیں آپ سے سوال کر رہا ہوں ہر ایک سے اپنے آپ سے یہ سوال خود پوچھئے کہ جب آپ عدالت میں ایک ایس آرگو کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کتنے کیس روز دیتے ہیں اب یہ اس کا جواب آپ اپنے اتک رکھئے اگر آپ نہیں دیتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں تو میں بڑی معذرت کے ساتھ آپ بکالت نہیں کر رہے ہیں دیکھئے یہ جو فیکچول ایسپیکٹس ہیں نا اس کے اوپر کلائنٹ بڑا اچھا وہ ارگو کر سکتا ہے اس کو کنوئی کر سکتا ہے جج کو اور جس کو درد ہو رہا ہوتا ہے جسم کے کسی حصے میں سب سے بہترین چیخ وہی مارکبہ ہے کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی کلائنٹ جائے کوئی پیشنٹ جائے ڈاکٹر کے پاس تو اس کو دیکھ کر ڈاکٹر کہے کہ آپ نے مجھے فیس دی بھی ہے کہ تھوڑی دے ٹھہر دیں میں آپ کی جگہ میں چیخیں مارکتا ہوں کبھی بھی نہیں یہ پروائیٹس ہے میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے آپ کے پاس آپ نے ایک قانون کی رہنمائی کے لیے آتے ہیں آپ کے اس لاؤس دیکھئے عدالت کو کنونس کیجئے انہی فیصلہ جات اور ان حوالوں کی بنیاد کے اوپر یہ دو اگر گکلا صاحبان پیش ہوں میں سپیکنگ پر بائیس ہوں ایک صاحب ہے جو کیس لاؤس کے ساتھ آئے ہیں دوسرے صاحب ہیں جو خالیات ہیں اور علامہ اقبال کے اس شیر کے اوپر کہ مومن ہے تو لڑتا ہے بے تیر سبائی تو اگر ڈسکریشن جب ہوتی ہے جس جگہ پر میں اپنی ڈسکریشن اسی کے حق میں ایکسرسائز کرتا ہوں جو میرے سامنے تیار ہو کر آیا ہے کیس لاؤس کے ساتھ آیا دوسرا ایک بے رفت باتیں ہیں اور بڑاپے میں بے رفت باتیں ہی ہوتی ہیں ایک بات اور میرے ذہن میں یوں ہی آئی دیکھئے وہ جب آپ کے پاس ایک کلائنٹ آتا ہے تو وہ آپ میں سے کتنے سائبان ہیں جن کے چلان ہوئے ہیں موٹر ویکر پر میں آئی کوٹ کا جھنچ ہوں چاہی شہر کا تو مجھے پہلے ہی پتا تھا دیکھیں آج بھی میں نے کئی دفعہ چران ہوئے ابھی بھی ہوئے وہ جب اپنی پہیں پر کوئی گائری ہو تو اس کا ضرور پھر اس کا پورا انتہان لیتی ہیں کہ کتنا کس کے اندر دم خم ہے اور کتنا مجھ میں دم خم ہے تو ابھی بھی کبھی میں موٹر وے پر جاتے ہوئے وہ جب سٹاپ کا سگرل سامنے ہوتا ہے تو میرے ہاتھ پانچ شل ہو جاتی ہے جان نکل جاتی ہے حالانکہ سات سو پچاس روپے سکہ رائی جل وط یرمانہ ہے وہ میرا گرشتدار ہے وہ جب سات ہوتا ہے میرا قزن ہے تو وہ کہتا ہے بس تو گاڑی بگا ساڑھے سات سو روپے میں دونگا ہے لیکن اس کو میں یہ بتاتا ہوں کہ آپ دیکھئے کہ وہ ایک جن جن کو احساس ہوا ہے یہ اس کا یقین ہے مجھے کہ یہ اس طرح بڑا موچوں کو تاؤ شاو دے کے رکھتا ہے لیکن چلان کی صورت میں ایک دفعہ یہ گر جاتی ہوں گی نیچے اور آپ اس بات سے احساس کیجئے کہ جب آپ کے پاس ایک شخص آتا ہے وہ خوضداری مقدمے میں ملوث ہوا وہ خوف اور وحشت اس پر پاری ہے کہ میں نے پولیس کی تفتیش بھی دیکھنی ہے اور یہ ریمان بھی ہو سکتا ہے اور ریمان کے دوران جو ہے پورا ایک جسمانی مساج نہیں ہو سکتا ہے تو وہ کس عذیت کے عالم میں آپ کے پاس آتا ہے اور ایسے لوگ میں یہ بڑے رحم کے مستحق ہوتے ہیں آپ آپ تو کچھ نہیں کر سکتے جو میں کیا کرتا تھا میں کہا کرتا تھا کہ الحمدللہ وقالت کی نو گیرنٹی نو ایشورنس کی ریس کے اوپر تو میں دیکھئے میں پوری کوشش کروں گا ایسا جو ایک مسیبت جدہ شخص آپ کے پاس آتا ہے اس کو پورا ٹائم دیں اس کو بٹھائیں اس کی بات سنیں لیٹھ ہم سپیک ہس ہارٹ بیفور یو وہ آپ جب ایک اسے بریفنگ لے لیں گے تو اس کو کچھ تھوڑا سا احساس ہو جائے ایک امید بن جائے گی ایک آس اس کو ہو جائے گی کہ آپ اس کا کیس جو ہے وہ صحیح طریقے سے کٹیسٹ کریں ایک انڈیا کی ایک ایک ریپورٹڈ ججمنٹ ہے کسی زمانے میں ایک چینل ہوا کرتا تھا بتا نہیں اب ہے نہیں ہے سہارا ٹی وی انڈین چینل تھے وہ سہارا ٹی وی میں یہ کرتے تھے کہ انہوں نے مختلف جو ریپورٹ ججمنٹ تھیں ان کو وہ اس کے اوپر ایک وہ بنایا کرتے تھے ایک ڈاکومنٹری اس میں جو اصل کریکٹر تھے وہ بھی آیا کرتے تھے ایک ان کا بھی دیا کرتے تھے ایک پولیس کانسٹیبل تھا وہ بچارہ اپنی پرسنل فریسٹریشنز کے اوپر بھی میرڈ ان اٹمٹ ایک اپنی پرسنل فریسٹریشنز کے اوپر کہ جو بچ گئے ہیں تو آپ ہی کے اوپر ایک کیس ایک ہو جانے اور اس کے بعد پھر وہ انہوں نے اس پورا اس میں دیا اس میں وہ جو اصل کریکٹر تھا پولیس کانسٹیبل تھا اس کو بھی اس میں انہوں نے اس کے کومنٹس لیے اس نے ایک بات کہی میں نے یہ اقالباً 97-98 میں میں نے یہ دیکھا تھا یہ پروگرام دیکھا اس نے کہا میں نے ایک دفعہ خودکشی کی کوشش کی میں بچ گیا میرے اوپر مقدمہ ہو گیا اس نے کہا میں نے دوسری دفعہ بھی خودکشی کی کوشش کی میں بچ گیا لیکن میں مرنا چاہتا تھا اس کا یہ کہنا تھا کہ اگر میں زندہ ہوں تو اپنے وکیل کی دی گئی امید اور آس کی وجہ سے زندہ ہوں دیکھئے یہ بہت بڑی چیز ہے اور اس کے وکیل صاحب کا بھی بتایا اس نے کہا کہ مجھے میرا وکیل بٹھا کر کنسول کیا کرتا تھا مجھے وہ بتایا کرتا کہا کرتا تھا حالات ٹھیک ہو جائیں گے کبھی بھی ساری زندگی ایسے حالات نہیں رہتے ہیں اور وہ کہتا ہے اس کی باتیں سن کر مجھ میں ایک جینے کی امم جو تھی وہ قیادہ ہوئی کہ دیکھئے آپ تمام سب لوگوں سے یہ بات ضرور شیئر کرو جب کلائنٹ آئے اسے ہمیشہ صحیح بتا دیجئے کہ میرے علم میرے فہم میرے مطابق یہ اس کا فیصلہ ہو اسے ہی بل بی ایبل تو ایویلیویٹ ہیمسیل کہ وہ سکتا ہے اس وقت وہ آپ سے چلا دے لیکن آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ وہ جانے کے بعد وہ ساری زندگی جہاں پر بیٹھے گا آپ کے لیے کرے گا آپ کے لیے بات کرے گا اور یہی نیک نامی جو ہے یہی آپ کی وقالت کی میراج کے اوپر پہنچا دیتی ہے آپ میں سے کسا کوئی